جی ہاں میں ہوں آتف اسحاق اور پروگرام ہے سینٹر پوائنٹ ہمارے آج کے مہمان ہیں پیر احسان الحق ادریز صاحب پیر صاحب چینرمن ہے پنجاب ٹیونٹ ٹینس اسوسییشن کے اس کے ساتھ ساتھ پیر صاحب کی بطور کھلاڑی پاکستان کے لیے گران قدر خدمات ہیں ہاں یہ آج پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل جو کھیلوں کی مجودہ صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو کیا ادام کرنے چاہیے پاکستان کھیلوں میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کریں جی پیر صاحب تھوڑا سا پلیز بتائیو گا اس پار بسم اللہ الرحمن الرحیم آتف صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا جن کو سپورٹ سے دلچسپی ہے اور ہمدردی ہے وہ اس پہ سوچتے ہیں میں جب سپورٹ کی دنیا میں آیا میں نے سکول سے ہی اپنے عزیزوں میں بڑوں میں سپورٹ میں نامی گرامی لوگوں کو پایا انہیں دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا میں ہاکی کھیلنا شروع کر دی میں نے سویمنگ بھی کی نیر پہ بھی نہ آیا کرتے تھے اس وقت صوتحال یہ ہوتی تھی کہ یہ موبائل یہ سیل فون کا زمانہ نہیں تھا اس وقت بچوں کی صحت مند ایکٹیوٹیز کی طرف توجہ ہوتی تھی پیرنٹس بھی ان کو بیجتے تھے بھائی عزیز جو بھی ہوتے تھے گراؤنڈوں میں جاتے تھے ہمیں گراؤنڈ میں جا کے ہاکی کھیلنے کے لیے سٹارڈ میں تائم نہیں ملا کرتا تھا اتنے پلیئر گراؤنڈ میں ہوا کرتے تھے کہ جو ٹی میں کھیلنے کے بعد باہر اتنے پلیئر بیٹھے ہوا کرتے تھے تو اتنے پلیئروں میں سے سیلیکٹ ہونا مشکل کام ہوتا تھا پھر محنت کرتے تھے اب جو وقت آ گیا ہے اب پیرنٹس بچوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھیں ایجوکیشن میں آگے جائیں سپورٹس میں ٹائم نہ جائے ہو میں کئی والدین کو دیکھتا ہوں مجھے ایک دن ایک ڈاکس آدھ ہیں وہ ایک فنکشن میں ہی کٹھے بیٹھے بتا رہے تھے کہ میں بیٹی کو چھوڑتا ہوں وہاں سے لیتا ہوں پھر لے کے اگلی ٹوشن پہ چھوڑ دیتا ہوں وہاں سے لیتا ہوں اسے کھانا کھلاتا ہوں اگلی ٹوشن پہ چھوڑ دیتا ہوں وہ جب وہاں سے آ کے پھر باقی کام بیٹی یا بیٹا کسی کا وہ پھر تھوڑا سا اور پڑھ کے سوئے گا وہ کھلے گا تو نہیں نہ ان کو کھلوں کے لیے ٹائم ملے گا تو یہ اب گراؤنڈوم کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پہ پلئیرز ہی نہیں ہوتے ایک ٹیم نہیں پوری ہوتی پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک تو گلیوں محلوں کے پروگرام ہوا کرتے تھے میچس ہوا کرتے تھے بلدیا کے زیر انتظام ہر گلی ہر محلے میں کی ٹیمیں بنتی تھی ہر گیم کی ٹیمیں بنا کرتی تھی ان کے آپس میں کمپیٹیشن ہوا کرتے تھے یوں بہت سارے پلئیر بنا کرتے تھے پھر ان کو پرائیزز ملا کرتے تھے جب میں نے میٹرک کیا میٹرک کرنے کے بعد میرے نمبر گورمنٹ کالیج لہور میں ایڈمیشن کے لیے پورے نہیں تھے کم تھے گورمنٹ کالیج لہور اس وقت پنجاب کے بیسٹ کالیجزز میں سے ایک تھا وہاں پہ ایڈمیشن کا میرٹ بہت آئی تھا تو مجھے ہاکی بیس پہ وہاں پہ ایڈمیشن ہوں بلا ہے دس نمبر مجھے ملے کنگشپ بیس کے کنگشپ بیس میلز کے میرے بھائی بھی وہاں پڑھا تھا دس نمبر اس کے ملے اور باقی سپورس بیس پہ تو مجھے وہاں ایڈمیشن ملا اب گیم بیس پہ سکولوں میں کالیجوں میں یا پروفیشنل جگہ پہ ایڈمیشن ہوا کرتے تھے تو یہ اٹریکشن تھی گیم کی طرف اس کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹس پلیئرز کو نوکلیاں دیا کرتے تھے پلیئر کام نہیں کرتا تھا ڈپارٹمنٹ کے لیے لیکن کھیلہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاتا تھا تو ان کو اعزازیاں ملتا تھا یا تنخواہ ملتی تھی منسلی بیسیز پہ وہ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کا اس طرف دھیان تھا بینک رکھا کرتے تھے ٹیبل ٹینس کی میں بات کروں اس میں پی آئی اے کی ٹیم تھی اس میں کسٹن کی ٹیم تھی اس میں تمام بینکوں کی ٹیمیں تھی ریلوے کی ٹیم تھی پاکستان وارڈا کی یہ ٹیمیں بنتی تھی وہ پلیئرز کو ہائر کرتے تھے اور پلیئرز کے خرچے بھی نکل جایا کرتے تھے تو وہ اس طرف آتے تھے یہ اب سب کچھ باندھ ہو گیا جی پیر صاحب جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے بہت زیادہ جو ہیں گیم میں نحصہ لیا جیسے آپ نے ابھی ہمیں ہاکی کا بتایا کہ آپ نے ہاکی گیم بیس کی وجہ سے آپ کو جیسی کالج یاہور میں بھی ایڈمیشن ملا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ٹیبل ٹینٹ بھی کھیل کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بہت اچھے سویمر ہیں تو آپ ہمیں کانڈلی یہ بتائیے کہ جب آپ سکول میں تھے تو اس وقت کون کون سی گیمیں آپ کے سکول میں کھیلی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کن کن گیموں میں پارٹسپیٹ کیا کرتے تھے ہمارے وقت میں سکول لیول پہ ساری جنہیں کھیلی جاتی تھے ہاکی بھی کرکٹ بھی فوٹبال بھی سویمنگ بھی ایتھلیٹکس بھی میرے چھٹی میں گورنٹھائی سکول میں پڑتا تھا ساتھویں میں کمپریہنسیف سکول بنا تو میں اس کی ساتھویں میں بہاں پہ داخل ہو گیا کمپریہنسیف سکول میں کمپریہنسیف سکول اس وقت کالیج کے ساتھ فالی بندنگ میں ہوتا تھا یہاں پر آج کل بورڈ بنا ہوا ہے اس بندنگ میں ہوا کرتا تھا تو ساتھ کالیج کی سکول کا تو کچھ بھی نہیں تھا کالیج کی گراؤنڈیں تھیں فوٹبال کی کرکٹ کی ایتھلیٹکس کی سویمنگ پور تو سارے لوگ مہا پہ کتے ہوتے تھے ہم اس کے علاوہ بہت سے بھی مہا آیا کرتے تھے اور سکولوں کی گراؤنڈیں ہوا کرتی گراؤنڈ ہائی سکول کی گراؤنڈ ہوتی تھی بٹالہ مسلم ہائی سکول کی گراؤنڈ ہوتی تھی ایمانیہ کالیج کی گراؤنڈ ہوتی تھی یہ باقی دوسرے سکولوں کی بھی گراؤنڈیں ہوا کرتی تھی اور سپورٹس ہوا کرتی تھی تو ہر گیم کھیلا کرتے تھے لیکن پھر وہ سویمنگ میں میں بہتر پوزیشن میں چلا گیا اور بہت سارے پلیئروں سے اچھی گیم کھیل لیا کرتا تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کو بھی مناسب وقت دینا یہ مشکل بات نہیں تھی کیسے میننج کرتے تھے یہ بہت مشکل بات تھی کیونکہ مجھے زیادہ دلچسپی کھیلوں کے ساتھ ہوتی تھی اور میرے گھر والے مجھے کہا کرتے تھے کہ کھیلنے بہت ضروری ہیں صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے ضرور حصہ ڈالیں نام بنائیں سب کچھ کریں لیکن تعلیم پہ بھی توجہ دیں تو میں تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کرتا تھا گزارہ چل جاتا تھا پاس ہو جاتا تھا لیکن اب مجھے یہ بھی یاد آ گیا پرانی باتیں ہیں کہ ایک دفعہ قومی چیمپینشپ تھی کوئٹا میں اور میرا ایسے کا ایگزام تھا اس وقت تو میں ایگزام چھوڑ کے کھیلنے چلا گیا تھا کوئٹا نیشنل چھوڑنشپ اور اس میں میں کپ پاکستان کے بتیس پلیرز میں آ گیا تھا پھر بتیس کا سارا سال ماسٹر کپ ہوا کرتا تھا بتیس پلیر کا نا انویٹیشن ماسٹر ہوتا تھا وہ رینکنگ منتی تھی تو وہ اگر میں انتحان دیتا تو اس میں سال کے لیے باہر ہو جاتا تو میں انتحان سے باہر ہو کے اس میں آ گیا تو اس طرح سے لیکن میں لگا رہا علیم کو جاری رکھا میں نے میں نے گریجویشن بھی کر لی پھر ایم اے میں میرا ایم اے انگلیش میں میرا ایمیشن بھی ہو گیا تھا ایپسی کاللیج میں تو وہ تھوڑی لیر کے بعد پھر میں نے چھوڑ کے لاؤ میں ایمیشن دے لیا تو اللہ بھی کاریدیلی میں نے کسی نہ کسی طرح کر گیا بطور کھلاڑی آپ نے بہت زیادہ جمیں کھیڑی اس کے لئے آپ نے پاکستان کو بھی ریپیزنٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بطور چیئرمن بطور کوچ جو ہے آپ نے ٹیبل ٹینس کو بھی پوری دنیا میں پاکستان ٹیم کے ساتھ گئے آپ کو سب سے زیادہ جو گیم آپ کو کھیلنے میں اچھی لگتی ہے وہ کون سی گیم دیکھیں گیم تو وہی لگتی ہے جس کے لیے ایمی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے مجھے تو ٹیبل ٹینس ہی اچھی لگتی ہے گوگ ٹیبل ٹینس کا سٹینڈرڈ دنیا میں ہمارا لو ہے کوئی وقت تھا ہم ایک دفعہ سیاف گیمز میں انڈیا کے ساتھ جیت گئے تھے ہم نے من سنگلز میں بھی گولڈ میڈل جیتا تھا پاکستان کے عارف خان تھے جس نے سنگل میں جیتا تھا ان سے انڈیا کا کملیش میتا تھا وہ فائنل میں ہارا تھا وہ رینکنگ پلیئر تھا ورڈ کا اسی طرح یہ پاکستان عارف خان اور اس کے ساتھ ناظر شکور تھی یہ دونوں مکس ڈبل اس میں یہی کملیش میتا اور اس کے ساتھ ہی انڈیا نے اندو پوری غالبن اس کے ساتھ ان کا مکس ڈبلز کا فائنل ہوا وہ بھی یہ گولڈ میں گئی دیتے ہماری ٹین کا کسی وقت یہ سٹینڈر تھا اس کے بعد ایشیا میں بڑی بڑی ٹین میں آتی ہیں چائنہ ورڈ چیمپین سال ہسال کبھی ان کے حاصل ٹائٹل نکلے ورنہ یہ ٹین ایونٹ سنگر ڈبلز اور مکس ڈبلز سب ایونٹس میں لیڈیز اور مینز میں سب میں یہی جی جاتے ہیں تو چائنہ ایشیا میں آتا ہے جپان ایشیا میں آتا ہے بہت سارے ایشیا میں اچھے کنپری جاتے ہیں تو پاکستان وہاں پہ بھی چھوٹی پوزیشن میں تھا لیکن آہستہ اہستہ سیاست کی وجہ سے فیڈریشنوں کی سیاست یا اولمپکس کی سیاست پاکستان اولمپک پنجاب اولمپک یہ ان کی سیاست کی نظر آہستہ آہستہ یہ فیڈریشنے ہو گئی اور میار گرتا گیا پلیئرز کے لیے جنوری ہے کہ ان کو کیمپس ملیں سیاست نہ ہو پلیئر کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس گروپ سے ہوں یا اس گروپ سے ہوں اس نے جانا اس نے جانا پور پہ تو وہ نہ گڑ بڑ ہوتی ہے اس طرح سے ایک ٹیم ہونی چاہیے متفکہ جس کو پاکستان سپورٹس گورڈ کرے وہ نمائنگی کرے ملک کی اولمپکس والے یا دوسرے جو ہیں وہ وہ اب بیٹھے ہیں اپنے اپنے الیکشن کے لیے جیتنے کے لیے وہ فیڈریشنوں کی پیرلر فیڈریشنیں بنواتے ہیں اور خرابیاں کرتے ہیں ایک گیم ٹیبل ٹیمس میں نہیں ساہ بہت ساری گیموں میں پیرلر بنی ہوئی ہیں ادھر اور ادھر وہ اس وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے گیموں کو پاکستان نے بہت سارے انٹرنیشنل کھلاڑی پیدا کی ہیں جنہوں نے بہت ساری جو گیمیں ہیں ان پہ بینالکوامی طور پہ راج کی ہے جس میں کرکٹ ہے ہاکی کا بھی پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے خصوصی طور پر سکوش کے پاکستان نے کافی زیادہ دنیا میں مرکارڈ کی ہے اس کے علاوہ سنوکر میں کی ہے مگر کیا وجہ ہے کہ آج کل پاکستان ہر گیم میں ہی نیچے ہے نہ صرف انٹرنیشنل بلکہ گراس روٹ لیول پہ بھی اگر ہم آج کل دیکھیں ادھر یہاں پہ نہ کوئی گراؤنڈ میں بچے کھیلنے آتے ہیں نہ سکول لیول پہ اب وہ بات نہیں رہی آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے اس کو کیسے اپلیفٹ کیا جا سکتا ہے دوبارہ سے دیکھیں ان کو سکول لیول سے شروع کریں سکولوں سے بچے اور بچنیاں میں نے دیکھا میں چائنہ میں نے بہت سارے ٹور کی ہیں جنیا کے چائنہ ورڈ چیمپنشوٹ میں جیمینی میں بھی دیکھا میں نے یوکے میں دیکھا ہالینڈ میں دیکھا فرانس میں دیکھا بہت سارے ملکوں نے رشیہ میں وہاں پہ بنی ہوں گیا بچے وہ کھیلتے ہیں وہ پے کر کے کھیلتے ہیں وہاں پہ تو وہ سکول لیول سے چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلتے ہیں تو وہ آہستہ ہستہ وہ ہوتے جاتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے جب ان کی ایج ہوتی ہے پندرہ سولہ سال وہ انٹرنیشنل لیول پہ پہنچے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ میں نے ٹیبل دینس فسٹ ویر میں شد ہوتی اب ایک بچہ تیار ہو رہا ہے دنیا کا اس عمر میں پندرہ سال میں وہ ریکارڈ کر رہا ہے یا وہ بڑھ چیپین بن رہا ہے کچھ اور بن رہا ہے اور ہم شروع کر رہے ہیں وہاں شروع کر کے تو آپ کتنے دیر کھیل سکتے ہیں آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں اور فیسلٹیز ہمارے کم ہیں ہاں ایک چیز ہے اگر ہم برانہ سسٹم بحال کر دیں کہ کالوج میں اڈمیشن کے لیے سپورٹس مین سپورٹس کے دو یا ایک ہر اس میں گیم میں ایڈمیشن ہو سکتے ہیں اس سپورٹس بیس پہ تو اس طرح اسی طرح اگر ایف ایسی یا ایف ای کرنے والوں کو اگلی کلاس میں یعنی پروفیشنل کلاسز میں انجنیرنگ ہو میڈیکل کالوج ہو یا جو بھی ہے وہاں پہ بھی سپورٹس مین کو کچھ نہ کچھ ایڈمیشن میں فائدہ ملتا ہو تو پھر پیرنٹس کریں گے جیسے شاید آپ کو علم ہے یا نہیں این سی سی ہوا کرتی تھی اس کے دس بیس نمبر ہوا کرتے تھے این سی سی کے تو وہ پیرنٹس سارے کرواتے تھے کرنے بھی پڑتی تھی اسی طرح سپورٹس کے ایڈمیشن ہوتے تھے سپورٹس والوں کو اگر بچہ پڑھ رہا ہے یا بچھی پڑھ رہی اور ساتھ کھیلنے کے لیے اسے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے آرمی ہے وابڈہ ہے ریلوے ہے کوئی بینک ہے وہ اس کو پیسے دے رہا ہے بیس تیس چالیس ہزار روپے ہمیں نہ دے رہا ہے تو وہ سپورٹ ہو جاتی ہے پلیئر کو لیے اپنی کیٹس کے لیے اس کے لیے اپنے خراجات پورے کر لیتے ہیں پیرنٹس میں بوجھ بھی نہیں بنتا اور دوسروں کو ڈپارٹمنٹ میں وہ عزت بھی بنتی ہے اور اچھے مواقع بھی ملتے ہیں آگے بڑھنے کے ڈکٹوٹر ڈپارٹمنٹس میں اچھے پلیئر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلیں گے اچھے مواقع ملیں گے تو اس لیے جہن کا سٹینڈر ایمپرووگ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے ہمیں ابھی بتایا کہ آپ نے جیسی کالیج میں بھی لاہور میں بھی جو آپ کا ڈمیشن تھا وہ گیم بیس پہ ہویا تو اب کیونکہ گیم بیس پہ ڈمیشن وہ بھی ختم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹ میں جو پلیئر جاتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا تو اس کی کیا وجہ ہے یہ جو خلاڑی ہن پہ جو اتنا زیادہ زوال آیا ہے یہ نہ تو کہیں کسی اچھے سکول کالیج میں گیم بیس پہ ڈمیشن ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں جا کے ایز ای پلیئر یہ اپنی گیم کو امپرووگ کر سکتے اور ملکہ نام امپروشن کر سکتے اس پہ زیادہ روزنی داری دیکھیں میں پھر وہ ہی کہوں گا کہ یہ سیاست کی نظر ہو رہا ہے اپنے عددوں کے لیے سپورٹس سے دلچسپی نہیں ہے وہ سپورٹس کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں وہ بن کے آگے ملکوں کے ٹور اور ورڈ کی اور ایشیا کی ان میں میٹنگز میں جانے کے لیے فسیلیٹیز لینے کے لیے اپنے وہ الیکشن کے لیے لڑتے ہیں سپورٹس کی پرموشن کے لیے میں نے نہیں دیکھا کوئی لڑکا یہی وجہ ہے کہ آپ جن گیموں میں آپ ٹاپے تھے ان میں بھی آپ زوال پدیر ہو گئے ہیں اگر آپ کا ایک پلیئر ٹاپ پہ ہے ورڈ میں بھی ٹاپ پہ ہے پاہیسان میں بھی ٹاپ پہ ہے اب اس انڈویجنل گیم میں اس کے ساتھ کھیلنے والا اس سے دس دفعہ ہارے سو دفعہ ہارتا جائے لیکن اس کا سٹینڈر گیم کا اس کے طرح بڑھتا جائے گا وہ بن جائے گا جب وہ اس لیبل تک آتا ہے تو وہ دنیا کا نمبر ون بنے گا ٹو بنے گا وہ اس لیبل پہ آئے گا پاکستان میں بھی شک وہ چوتھا ہے تیسرا ہے دوسرا ہے لیکن بڑھ میں اس کا وہ اسی طرح ہوتا ہے گین کے سٹینڈر ہوتے ہیں وہ اگر مینٹین رکھیں سٹینڈر کو تو پھر جہاں گیر خان جانشیر خان وہ اگر پیچھے نرسری تیار ہوتے سکول سے پیچھے لگے ہوتے بچے ان کے ساتھ کھیل کھیل کے تو ایک آگے سے ہٹا ہے دوسرا آجاتا دوسرا ہٹا ہے تیسرا آجاتا آگے سے وہ ہٹتا اس سے پچھلا آجاتا وہ سارے آتے اور ان کا سٹینڈر وہ اچھا وہ ہوتا ان کے ساتھ کھیلنے سے تو یہ انہوں نے گواں دیا سیاست کی وجہ سے میں کہتا ہوں اس سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے ان فیڈریشنوں کی سرپرستی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے یہ اولمپکس اور پنجاب اور پاکستان اور اولمپک اور فلانہ یہ ان کے چکر میں یہ بہت نقصان ہو رہا ہے ساری سپورٹس کو جو پیر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی دفعہ ایک نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ملتے ہیں